اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تو جلدی سے اردو کی اردو قائدہ نکال لیجی آپ کی اردو کی کلاس ہے ٹھیک ہے پیش نمبر 11 پیش نمبر 11 اوپن کر لیجیے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر آج کی تاریخ ڈالیں گے ٹھیک ہے تاریخ جو بھی آج کی اس کے بعد ہم خے کی ریڈنگ کریں گے خے کی پڑھائی کریں گی حرف کی پہچان کریں خے خے آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے خے کو دیکھ لیا ہوگا انٹروڈیوز کر لیا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹی شر نے آپ کو پہتے ہیں جیم ٹی شر نے آپ کو سب سے پہلے جیم پڑھایا تھا جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ تھا اب جیم کے تین اور بھائی ہیں ٹھیک ہے جیم کے تین اور بھائی ہیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو جو پہلا بھائی ہے وہ ہے چے جیم کا بھائی ہے چے کے پیٹ میں تین نکتے ہیں اب آگیا دوسرا بھائی ہے ہے کے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اب آگیا تیسرا والا بھائی ٹھیک ہے لاسٹ والا خے 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 کے سر پر ایک نکتہ ہے ٹھیک ہے خے کے سر پر ایک نکتہ ہے تو خے سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں آئیے پڑھتے ہیں خے سے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کے گھر جو جیسے آپ کا گھر میرا گھر سب کا گھر ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے اور اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ خے سے خانہ کعبہ خے سے خوبانی خے سے خرگوش خے سے خانہ کعبہ خے سے خوبانی خے سے خرگوش ٹھیک ہے تو اب اس ایکسسائز کو کر لیتے ہیں یہ خرگوش کو کیا پسند ہے ٹھیک ہے خرگوش کو ان میں سے کیا خانہ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن تیچر بتا رہتی ہے خرگوش کو گاجر کھانا بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو آج کا آپ کا یہ تھا سبق آپ نے گھر پر پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ کو نیکس کلاس میں ملیں گی تب تک اللہ حافظ